موسیقا ملکم 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 تو میرے یوٹیو چینل گوگیشزادی سامر سیون تو کیسے ہیں آپ امید ہوتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر رہے ہوں گے تو سب سے پہلے جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں تو اگر آپ اس میں کوئی سمجھ آئے تو اس کو شیئر بھی لازمی کی جئے گا تو چلے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آج میں آپ کو بتانے کیا جا رہی ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے کارڈنرز یہ جو ہیں یہ میں نے بنایا آج کل جو ہے پہلے پائپنگ چل رہی تھی پائپنگ جب بھی بھی چل رہی ہے لیکن آج کل یہ چل رہا ہے کہ وہ پائپنگ باہر نظر نہیں آتی صرف جو ہےنا اندر کی طرف اس پلٹے کو جو ہےنا اس کو صرف اس طرح سے ہم فولڈ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جے یہ تو لگانا بہت ایزی ہے کہ ہم یہ سائیڈوں پہ لگا لیں تو وہ اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے جب ہم نے ادھر گہر پہ لگانا ہوتا ہے تو ہمیں ان کارڈنرز کی یہ جو کارڈنرز ہیں ہمارے سلپس کے سائیڈ پہ آتے ہیں پھر دامن کے ساتھ جب ہم نے ادھر سے مورنا ہوتا ہے تو ہمیں یہاں سے پرابلم آ جاتی ہے لڑکیوں کو پرابلم آ رہی ہے جو بگنرز ہیں تو جو ہےنا کہ یہ کارڈنر کیسے بنے گا اور یہ اس طرح سے ان فاصل کے ساتھ کیسے ہمارا جو ہےنا یہ فولڈ ہوگا ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھے سے کارڈنر بنا ہوئے ہیں اور ادھر بھی کوئی ایکسٹرہ فیبرک آپ کو نظر نہیں آرہا یہ میں نے سلائی لگا رہی ہوئی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ آپ نے اس طرح سے اچھے طرح سے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہ بہر کی طرف جو ہےنا پائپنگ لگانا بہت ایزی ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو سکھا چکی ہوں میں آپ کو دیکھوں گی کہ کس طرح سے ہم پائپنگ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں باقی آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم یہ کارڈنر کس طرح سے اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک واش کیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور جنہوں نے اپنے اپنے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا چلیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک سائٹ پہ تو میں نے یہ لگا لیا ہے دیکھیں یہ دونوں کا کارڈنر ہیں جو دامن پہ کارڈنر آتے ہیں سلٹس کے نیچے اب میں دوسری سائٹ سے سٹارٹ کروں گی تو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی تو وہ دوسری سائٹ پہ ہم نے کس طرح سے لگانے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر میں مطلب لگانا سکھاؤں گی ہم یہ ایک سائٹ سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جہاں تک ہم نے اپنا یہ بلی لندھ رکھی ہوئی ہے وہاں سے ہم یہ سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا ہاف انچ اوپر کریں ادھر سے سٹارٹ کریں گے اور مین چیز جو ہم نے کارڈنر سے آ کے فیبرک کو موڑنا ہے اس طرح سے اچھے سے یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے سلائی کس طرح سے لگائی ہے کس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کیا اور کس طرح سے یہ نفاصت سے فولڈ ہوگا ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو یہ میں نے رکھ لیا ہے یہ شرٹ کی رائٹ سائیڈ ہے یہ میں نے کٹ کر نشان لگائے جہاں ہماری بیلی لندھ آ رہی ہے ادھر سے ہم ہاف انچ اوپر رکھیں گے اور یہ میرے پاس شموز جو میں نے اٹیج کرنی ہے اس کو ہم الٹا رکھیں گے کنیز کی سائیڈ ہونی چاہیے اس طرح سے میں اس کو رکھوں گی اس طرح سے ہم سائیڈ لگا لیں گے اور امید ہے اپوزیٹ نلکی ہے کلر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ کو امید ہے کہ وہ نظر آتی رہے گی یہ میں پھر کارنر پہ پہنچ کریں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے کارنر سے کس طرح اس کو مورنا ہے اب میں نے آپ کی سہولت کے لئے مشین کو جو ہے وہ میں نے سائیڈ وے کر دیا تاکہ آپ کو اچھے سے یہ نظر آ سکیں اس کے اوپر شاید سمجھ نہ آتی یہ دیکھیں یہ سلٹ پہ میں نے لگا لی ایک سائیڈ وے یہ دیکھیں یہ اب ہم دامن پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ ہمارا دامن ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہماری رانگ سائیڈ اوپر آ رہی ہے اونی حراصل اس 아�e پہ میں نے پھater کو اس طرح سے موھن کے اس طرح سے موڑ لینا ہے آپ کو اس طرح اس طرح پہ لینایاد اس طرح سے ہم نے پھٹی کو اس طرح سے موڑ لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو بتائے یہ دیکھیں اس طرح سہ اپنٹ کر سا سی پہ تی Trump اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ کے دیکھیں ادھر سے مطلب ہو گیا ہم نے تقریباً دو انچ کا فاصلہ ہم نے رکھنا ہے میں آپ کو یہ ناب کے پھر نشان لگا کے بتاتی ہوں دو انچ ہم نے فاصلہ لے لیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے ادھر نشان لگا لیں گے یہ ہمارا نشان لگ گیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈبل پکڑنا ہے اس طرح سے دو انچ ڈبل ہم نے لینا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے فولڈ کیا وہ بھی یہ ہمارا دو انچ ہو گیا یہ دیکھیں بلکل دو انچ ہے اس کو اب ہم نے یہ والا جو ہم نے نشان لگا ہے نا دو انچ والا اس کو ہم نے اس کارنر کے ساتھ اس طرح سے ملا دینا ہے اوکے ہو گیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ بہت ایزی طریقہ بہت نفاصل سے لگے گا لیکن آپ کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ ٹرائے کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا کارنر بن گیا اب ہم نے اس کارنر کے اوپر سلائی لگا لینا ہے جب ہم اس کو سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد پھر ہم اس طرح سے اوپر اس کو رکھ کے ہم اس طرح سے سلائی لگائیں گے اور اس کو کارنر کو ٹرن کریں گے تو یہ بلکل ہمارا بلکل اس کے ساتھ سیٹ آئے گا چلیں میں آپ کو سلائی لگا 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 لیا پڑا ہوں یہ دیکھیں جو میں نے اس طرح سے فولڈ کیا تھا اور ٹو انچز تک کا میں نے نشان لگایا تھا اور کارڈنر کو ملایا تھا وہاں سے وہاں تک میں نے اس کو سلائی لگا لیا ہے اور اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو ٹرن کریں گے تو کتنی اچھے سے یہ اس طرح سے نا یہ فولڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے کھل کے تو یہ اس طرح ہو جائے گا اور اب ہم یہ دیکھیں بلکل یہ اس طرح ہم نے جب اس کارڈنر کو سلائی لگا لیا ہے تو یہ اس کے اوپر خود بہ خود ہی یہ چیز بیٹھ رہی ہے نا یہ ہمارا فالتو کپڑا ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ خود بہ خود اس کے اوپر بیٹھ رہا ہے اس طرح سے کپڑا ٹھیک ہے اب ہم ادھر سے سلائی لگا لیں گے وہ بھی سلائی لگا کے پھر میں آپ کو ٹرن کر کے دکھاتی ہوں دونوں سائیڈ کی کمپلیٹ کر کے کہ یہ جانا کیس طرح سے کارڈنر ہمارے بڑے پر اور اچھے آرہے ہیں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں بہت بہت شکریہ آپ کا میں نیکس آپ کو دکھاتی ہوں میں نے یہ دونوں سائیڈ پر کمپلیٹ کر لی ہیں دونوں کارڈنر بنا لی ہیں آپ کو امیدہ کے نظر آرہی ہوگی یہ دیکھیں اور اس طرح سے اس طرح سے جو میں نے کارڈنر بنایا ہے اب میں ان کو پریس لگا کے اس طرح سے ان کارڈنرز کو سیدھا کر لوں گی اور ان کے اوپر اچھے سے پہلے اس طرح سے پریس لگاؤں گی تاکہ یہ جو ایجز ہیں یہ بالکل صحیح سے بیٹھ جائیں پھر ان کو اس طرح سے میں رکھ کے تو پریس کر لوں گی تو پھر یہ کارڈنرز جو ہیں ان کو اس طرح سے سیدھا کریں کینچی یا سوئی کی مدد سے آپ ان کے کارڈنرز کو ہیں وہ باہر نکال لیں اس طرح سے سیدھ کر لیں ان کو پریس لگائیں گے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اس طرح سے چاہیں تو بیچ میں سے اندر والا جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو آپ کٹ کر دیں تاکہ یہ کارڈنر جو ہیں یہ مزید اچھے سے بنیں ٹھیک ہے تو میں ان کو پریس لگا لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں میں نے یہ سارا کمپلیٹ کر لیا ہے فرنٹ سائٹ کا بھی اور بیک سائٹ کا بھی اور چاروں سائٹ کے جو ہیں وہ کارڈنر بہت اچھے سے بن گئے ہیں ان کو میں نے پریس کر لیا ہے یہ میں نے پہلے سائٹ بنائی تھی اور یہ سائٹ جو ہے وہ میں نے ابھی بنائی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو چاہیں تو اس کو ترپائی کر لیں اور چاہے تو اس کو جو ہیں نسلائیاں لگا دیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہ نیو ٹرن چال رہا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کریں کروں تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ